کسی کو کچھ دے نہ سکو تو بس دعا دے دیا کرو کیونکہ دعا وہ توفہ ہے جس کے لئے امیر بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو میرے یوٹیوب فرینس ویلکم بیک ٹو میرے چینل ہمارے کے لئے آپ لوگ بلکل ٹک ٹاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنے فیملی کے ساتھ آمین سم آمین نماز پڑھا کے جئے گا نماز ہم پر فرضے سب سے پہلے پیلستین والوں کے لئے دعا کی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز 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 پیلستین والوں کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں ہماری دعاوں کیوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ پاک اپنی غیب سے ان کے لئے آسانیہ فرمائے آمین یارب العالمین اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے پیل آئیکن کو کلک کرنا بلکل مت بھولیے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا رییکشن کیا سچ میں تارا نے دھمکی دے کر بلیک میل کر کے شارک سے ویڈیو ڈیلیٹ یا ہائٹ کروایا ہے آپ لوگ کو کیا لگتا ہے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا تارا کی جو ٹی سسٹر ہے جو ان کی کبھی ماں بن جاتی ہے کبھی بہن بن جاتی ہے سننے کو آ رہا ہے کہ انہوں نے تارا کو بلوک کر دیا ہے اب کہاں سے بلوک کیا ہے پتہ نہیں اپنے لائف سے یا جسٹ سوشل میڈیا سے خیر وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ پتہ چل ہی جائے گا شارک کو پتہ نہیں کونسا ایٹاک آیا ہے کہ وہ پرانا مدہ دوبارہ لے آیا نہ اس کی وائف پر کوئی الٹا سیدھا باتیں کر رہا ہے نینو پر نہ ہی شارک پر کوئی باتیں کر رہا ہے مطلب پہلے تو لائفوں میں بیٹھ کے ان کو لوگ گالیاں دیتے تھے گندی گندی باتیں کرتے تھے اپنے ریاکشن میں لوگ ان کی اوپر باتیں کرتے تھے اب تو جب سے ان کا بچہ ہوا ہے ماشاءاللہ کوئی ان کی اوپر ایک سنگل بات بھی نہیں کر رہا ہے تو اچانک اس کو کونسا ایسا کیڑا کارڈ گیا کہ اس نے ویڈیو اپلوڈ کیا وہ بھی تارا کے خلاف اور اتنا کریٹی سائز کے ون میلین سبسکرائبر والی دراما کوئن یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں شارک نے کہا ہے لگتا ہے سب کا مائنڈ ڈائیورٹ کروانے کیلئے کوثر کی طرف سے کوثر کی طرف سے سب کا دھیان کو ہٹانے کیلئے یہ ویڈیو اپلوڈ کر آیا گیا ہے شارک سے جان بچھک اس ویڈیو کو اپلوڈ کر آیا گیا شارک سے اور اس کے بعد اس کو ہائٹ کروا دیا اور اس ویڈیو کو فورا ہائٹ نہیں کر آیا گیا اس ویڈیو کو کافی گھنٹے کے بعد ہائٹ کر آیا گیا ہے کہ جس جس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ آرام سے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ لے آج کل کوسر کی باتیں پھر سے بڑی ہو رہی ہیں کوسر کبھی شکل بنائی ہوئی پھرتی ہے کبھی کچھ پہلے جس طرح شروع شروع میں آ کر ہس رہی تھی اب کوسر کی سمائل بھی اتنے زیادہ نظر نہیں آتی ہے آج کل کوسر کا رونا پھر سے رویا جا رہا ہے کوسر ویلیج جانا چاہتی ہے ویلیج جانے کے لئے زید کر رہی ہے کوسر کو اپنے ماں باب کے پاس جانا ہے بیچارہ دو بیویوں میں پھس گیا ہے چائے بھی میں خود ہی بناوں گا مطلب میں نے جب کوسر کا بیبی ہوا تھا تو ویڈیو اپلوڈ کر کے یہی کہا تھا کہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کوسر کب تک کب تک تیرہ سال کی محبت کے پاس رکی رہتی ہے یا بچہ ہونے کے فوراں کچھ دنوں میں کوسر کہتی ہے کہ مجھے ویلیج جانا ہے جو اکثر ہوتا ہے جب بھی کوسر کراچی آتی تھی کچھ دن رہنے کے بعد یہ ڈراما شروع ہو جاتا تھا کوسر نے یہ کر لیا کوسر نے وہ کر لیا کوسر لڑائی کر کے چلی گئی ہے تو مجھے بھی یہی دیکھنا تھا کہ اب کتنے دن بعد کوسر واپس جاتی ہے کوسر کا بچہ ابھی دو مہینے کا بھی نہیں ہوا ہے اور کوسر کو ویلیج جانا ہے مطلب ویلیج میں اتنی شدید میں نے سنا گرمی ہوتی ہے ہم لوگ کبھی ویلیج نہیں گئے ہمیں ایکسپیرینس نہیں ہے ویلیج کا لیکن میں لوگوں سے سنتی ہوں کہ ویلیج میں بہت سخت گرمی ہوتی ہے اتنی سخت گرمی میں اتنا سا ایک چھوٹا بچہ لے کر جانے کا کیا مطلب ہے شارک نے جو یہ ویڈیو اپلوڈ کیا ہے یہ جان بچھ کر اپلوڈ کیا ہے اور شارک نے نہیں کیا ہے شارک سے کروایا گیا ہے یہ ویڈیو شارک سے کروایا گیا ہے کہ لوگوں کا مائنڈ شارک کی ویڈیو کی طرف آ جائے اور جو ہماری تارہ جی ہیں وہ آرام سے انٹرنیشنل ٹریپ پر چلی جائے نینو کا جو شوہر ہے نا نینو کا جو ہزبنڈ ہے جس نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے وہ بندے کے اپنی کوئی من مرضی نہیں ہے اس کی اپنی مرضی کچھ بھی نہیں ہے اس کو جو کہا جاتا ہے وہ صرف اسی چیز کو اوبے کرتا ہے اس کو جو انسٹرکشن دیا جاتا ہے نا کہ یہ چیز ایسے کرو یہ چیز ایسے بولو وہ صرف اور صرف وہ کام کرتا ہے پہلے بھی جب وہ رییکشن دیتا تھا اور تو کی بیچے گالیا کر رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے یہ سارا چیزیں نینو ہی اس کو بتاتی تھی ایسے ایسے بولنا ایسے ایسے کرنا اس آدمی میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ خود سے بولے وہ دیکھنے میں ہی پتا چلتا ہے شکل صورت سے کہ وہ نہیں بات کرنے والا اتنا اس کو جو چیزیں بتایا جاتا ہے لکھ کے دیا جاتا ہے سکرپٹ کہ ایسے ایسے بولنا ہے وہ صرف ان چیزوں کو رٹتا ہے اور ہماری جو تارا جی ہے تارا جی پر میں حیران ہوں اتنی مہان لیڈی ہے اتنی دل نرم ہے اتنا سوفٹ ہارٹ والی عورت ہے اتنی سبر والی عورت ہے ایسے ٹائم وہ ہزبنٹ کو لے کے ٹرپ کے لیے نکل رہی ہے جہاں کوسر کا بچہ اتنا چھوٹا سا ہے اس کو بھی تو ابھی باپ کی ضرورت ہے ایک دفعہ تارا نے بولا تھا میرے بچوں کو باپ کی ضرورت ہے اس لئے میں اس آدمی کے ساتھ رہ رہی ہوں کوسر کے بچے کو بھی تو ابھی باپ کا ضرورت ہے ابھی اتنا سا چھوٹا ہے کہاں جائے گا جو بھائی مامو ملنے نہیں آئے کوسر سے بچے ہونے کی خوشی میں اس کی بچے کا کیا خیال رکھیں گے تو ظاہر ہے باپ کا ہونا بہت ضروری بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے پھر ایک الگ بات ہے تو ہنڈرڈ پرسن یہی بات ہوگی جو میں کہہ رہی ہوں کہ ان کا یہی پلان ہوگا کہ لوگ کی دماغ کو کئی الجھا دو کئی اور ڈائیوٹ کر دو کہ کوسر کے بارے میں لوگ زیادہ بات نہ کرے اور تارا جی آرام سے اپنے ہزبن کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ انٹرنیشنل ٹریپ پر پہنچ جائے اور کوسر جو ہے کوسر جی جو ہے جو تیرہ سال کی محبت تیرہ سال کی محبت ویلیج میں اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ واپس چلی جائے سوچیں کہ شاروک کی اس ویڈیو کے بعد تارا کی طرف سے کوئی ریسپونس نہیں ہے تارا کی طرف سے کوئی رییکشن نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے مطلب اتنی صبر والی عورت ہے کوئی بھی کچھ اس عورت کے ساتھ کر لیں کوئی اس کی عزت پر داگ لگا لیں کوئی اس کی عزت پر بہتان لگا لیں پھر بھی یہ مڑ کر نہ جواب دیتی ہے نہ کوئی ایکشن لیتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اب عجیب و غریب قسم کی عورتیں ان کی چھوٹی سی بیٹی آیت پر لوگوں نے کیا کیا نہیں بولا کس کس نام سے اس کو نہیں پکارا گیا اس عورت نے کچھ بھی نہیں کیا ان میں سے بھی کسی ایک انسان پر اس عورت نے نہ کیس کیا نہ کچھ کیا کچھ بھی نہیں کیا خود پر خود پر آج تک اس زٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے جس وجہ سے پکارا جاتا ہے کون یہ مدہ لے کر آیا تھا کون اس کا ذمہ دار ہے ان پر بھی انہوں نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا آخر کیوں کیا وجہ ہے تب ہی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے ملے ہوئے انہوں نے صرف کنٹروورسی کریٹ کیا ایک گندہ گھنونا غلیس قسم کا کنٹروورسی کریٹ کیا صرف لوگ کو گھمایا لوگ کو پاگل بنایا اور خود ڈالر کما کما کر کہاں سے کہاں پہنچ گئے میں نے بہت نرم دل لوگ دیکھیں بہت نمازی عبادتی لوگ دیکھیں لیکن فیض بھی پھر بھی عزت پر جب بات آتی ہے نا لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ایکشن لیتے ہیں ان پہلی عورتیں جس کے اوپر اس کا جیجو آ کر کہتا ہے کہ ہاں میرا تو پہلی بار تھا اس کا پتہ نہیں کتنی بار تھا اس کو تو ایکسپیرینس دے اتنا کچھ بولنے کے بعد اتنا کچھ سننے کے بعد بھی اس عورت نے کوئی ایکشن لے لیا صرف جھوٹ جھوٹ ہم نے کیس کر دیا ہم نے کیس کر دیا ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا سچ میں کچھ بھی نہیں کیا اچھا جب شارک کو ایف آئیو والے نے بلایا تھا اس لما بعد شارک وہاں گیا وہاں گیا اس کے بعد شارک کے ساتھ بڑا ہی نائنصافی ہوا بڑا ہی ظلم و ستم انہوں نے کیا شارک کا کہنا تھا پھر کسی طرح چھپتے چھپاتے بھاگتے ہوئے شارک ان سے نکل آیا نکل آنے کے بعد شارک نے ویڈیو کیوں نہیں اپلوڈ کی اسی ٹائم ویڈیو اپلوڈ کیوں نہیں کیا آج انہیں مہینے بعد شارک کو خیال آیا مجھے ویڈیو اپلوڈ کرنا ہے مجھے ویڈیو اپلوڈ کرنا ہے اور سب کچھ بتانا ہے میں کب سے کوشش کر رہا ہوں لیکن گھر والے روک رہے ہیں تو آج جب ویڈیو اپلوڈ کر رہا تھا گھر والے کہاں تھے اس کی بیوی کہاں تھی اس کی چھوٹا سا بچہ لے کر اس کی بیوی کہی گھر سے باہر گئی بھی تھی جو اس نے آرام سکون سے بیٹھ کے ویڈیو اپلوڈ کیا چلو ایک پل کے لیے مان لیتے اس کے اندر کا مر جاگ گیا اس کی غیرت جاگ گئی اس نے ہمت پیدا کی کہ مجھے سب کچھ بتانا ہے پھر بغیرت بن کر بغیرت بن کر اس نے ویڈیو کو ہائٹ کیوں کیا کس کے ڈر سے ہائٹ کیا تو سمجھ جائے یہ سارا پلان تھا ان کا یہ تارہ کی کہنے کے مطابق تارہ نے ہی یہ ویڈیو اپلوڈ کروائی تھی کہ لوگوں کا مائنڈ جو ہے نا کوثر سے ہٹ جائے اور تارہ جی آرام سے انٹرنیشنل ٹریپ پر نکل جائے اپنے ہزبنڈ اور بچوں کے ساتھ اور کوثر بیچاری واپس جہاں سے آئی تھی ادھر ہی گاؤں میں پہنچ جائے پورا خندان مطلب یہ پورا خندان مطلب یہ جب ان کو ضرورت تھی سب سپورٹرز کو استعمال کیا جب ضرورت ختم ہو گئی سب نے ان کو ڈیسون کر دیا سب نے آ کر یوٹیوب میں کہہ دیا ہمیں کسی کی سپورٹ نہیں چاہیے حالانکہ برے وقت میں جب ان کو ضرورت تھی جب یہ رونا دونا کر کے یوٹیوب میں آئے تھے چاہے وہ سیکنڈ میریج کو لے کر رہو چاہے ہزبنڈ بے وفا کو لے کر رہو ہمیشہ دوسرے لوگوں نے ان کو مدد کیا لیکن ایک پل میں انہوں نے ان کو اٹھا کر جھٹک دیا کہ نہیں ہمیں تم لوگ کی اب مدد نہیں چاہیے میں نے اتنا گندہ خندان کہیں بھی نہیں دیکھا ہے بیٹی باپ کے بارے میں گندی باتیں بتاتی آ کر کہ میرے باپ نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا بائی بہن کو غلط باتیں کرتا ہے بیٹا باپ کو غلط باتیں کرتا ہے باپ بیٹے کو غلط باتیں کر رہا ہے سوسر بہو کے لیے گندی باتیں کر رہا ہے مطلب غلازت 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 صرف اور صرف جب سے میں ان کو دیکھ رہی ہوں نہ سوائے گندگی اور غلازت کا کبھی کچھ میں نظر نہیں آیا میں کئی بار سوچتی ہوں سوچ کر پریشان ہو جاتی ہوں کہ چاہے اکبر خاندان ہو چاہے یاسین خاندان ہو جب سے یوٹیوب میں آئے صرف اور صرف گندگی کر رہے ہیں کوئی ایسا چیز انہوں نے نہیں دکھایا جس سے موٹیویٹ ہو ہم لوگ جس سے کوئی آنے والی نسل یا آنے والی جنریشن کچھ سیکھے کوئی اچھی لیسن سیکھے صرف گندگی مر جانا ہے کچھ کھا لینا ہے کیا کرنا ہے غیر شریع چیزیں گندے چیزیں ایکسٹرامیرٹل ایف یار مطلب صرف گندگی 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 پھر بھی لوگ ان کو اتنا سپورٹ کیوں کرتے ہیں لوگوں نے سپورٹ کر کر کہ ان کو اتنا سر پہ چڑھا دیا ہے کہ ان کو اب پروائی نہیں ہے ان کو پتا ہے کہ ہماری جھوٹ بکر ہے یہ لوگ اچھا خاصا ہمیں ویوز دے رہے ہیں تو ہم وہی گندگی کریں گے جھوٹ پہ جھوٹ بولیں گے مکاری کریں گے ہمیں تو ویوز چاہیے ڈالر چاہیے ہمیں مل رہا ہے ہمیں سچ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور یہ صرف اور صرف لوگوں کی ویورز کی مہربانی سے ہو رہا ہے فرینز آج کے لیے بس اتنا ہی آئی ہاں ہی ہاں کہ آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرض ہے چلتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ